کیونکہ ہماری لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اور ہماری کیمرے بھی خراب ہوتے ہیں اس کو ہم لانچ کریں گے انشاءاللہ نئے سال میں اے بی اے بی ہائنڈ ڈ سین اصل میں میں ہوں ایک پروفیشنل یوٹیوبر اور یہ ہیں ابھی نان پروفیشنل یوٹیوبر اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اے بی اے فیملی افیشل اور میں ہوں یوسف چودری آج میں ہوں اپنے سٹور میں موجود یہاں پہ بہت ساری چیزیں بہت سارے کام ہم اپنی زندگی میں اپنی لائف میں ایسے کرتے ہیں کہ جس کا نہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے کبھی نہ کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو اس میں سوچا کہ آج آپ کو میں اپنے ایک سٹور پہ دکھاتا ہوں یہ سٹور ہے اور یہ جو ہے تھوڑی سی سٹور کی ایک حالت ہے یہ اندر ایک چھوٹی سی علماری میں نے بنائی اور اس کے اندر جو ہے یہ مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کے اندر یہ چولہ یہ میں ایک پاکستان سے لے کے آیا تھا اس کو کبھی استعمال یہاں پہ بھی کرنے کا موقع نہیں مل سکا اور اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ یہ بلال کا سائیکل اور اس کے علاوہ یہ جو سکوٹیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو گھر میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ذرا صفائی ستھرائی وہ ٹھیک طریقے سے رہتی ہے ہمارے پاس زندگی میں سمان بہت اکھٹھا ہو جاتا ہے جب انسان تھوڑا 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 کرتے کرتے اتنا سمان ہو جاتے جس کی سمجھ نہیں آتی بعض دفعات اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اچھا ہمارا پتہ ہی کیا ہے میرا اور وائب کا بلکہ ہم ساری اے بی اے فیملی کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چیز اکٹھی کی خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز شاید کبھی کام آ جائے گی پھر کبھی کام آ جائے گی وہ اکٹھے ہوتے 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 وہ چیزیں پھر کام نہیں آتی وہ ساری گل سڑ جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ پھر نہ تو یہ ہمارے کام کی رہیں گی نہیں کسی اور کی کام کی رہیں گی تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ضرورت کی چیز اپنے پاس رکھنا باقی جو بھی چیز ہوتی ہے جس نے دو سال کے بعد تین سال کے بعد کام آنا ہے وہ کیوں نہ آج ہی کسی کے کام آ جائے تو آج ہم کوشش کرنے لگی ہیں کہ آج چھٹی ہے اور ان چیزوں کو ہم ڈسپوز آف کریں گے اور کیسے ڈسپوز آف کرتے ہیں کہاں جاتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ان چیزوں کو ڈسپوز آف کرنے کا کچھ دیسی اور ولیتی دو طریقے ہوتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم کہاں پہ لے کے جاتے ہیں اور آپ کو بھی دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو استعمال میں رکھا جائے اگر کوئی چیز ہمارے کام نہیں آتی تو وہ بہتر ہے کسی اور کے کام آ جائے یہ بہت بہتر ہوتا ہے اور انسان ہمیشہ جو ہے وہ ریلیکس رہتا ہے جب آپ کسی کو خوشیاں دیتے ہیں خوشیاں ملتی ہیں خوشیاں بانٹنے سے اور آپ کے پاس صفائی بھی رہتی ہے ستھرائی بھی رہتی ہے اور میں بھی آج یہ جو ہمارا سٹوریج ہے اس سٹوریج سے کوشش ہوگی کہ ان چیزوں کو الیمنیٹ کیا جائے اور ان چیزوں کو ڈسپوز آپ کر دیا جائے جو چیز کے ہمارے کام کی نہیں ہے تو پھر ان کو ہم لے کے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم کہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں تو یہاں پہ سامان جو ہے نا یہ رکھ لیا سارا یہ سٹرولر بھی رکھ لیا ہے یہ فین رکھ لیا ہے کپڑے جو تھے وہ ہم نے رکھ لیا ہے اس کے علاوہ یہ کچھ شوز ہیں یہ ہم نے رکھ لیا ہے اب بجائے اس کے کہ ہم ان کو ویسٹ کر دیں پھینک دیں ٹرائش میں کیونکہ یہاں پہ چیزیں جتنی بھی ملتی ہیں نا یہ تنی مضبوط ہوتی ہیں کہ یہ ٹوٹنے میں نہیں آتی چھوٹی ہو جاتی ہیں یوزلس ہو جاتی ہیں برینڈ نیو رہتی ہیں اگر اس کو ہم سٹوریج میں رکھ دیں تو یہ بلکل ضائع ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ باقی دھوپ کی شدت اور بارش کی شدت اور موسم کی شدت جو ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو ویسے بھی بلکل تباہ و برباد کر دیتی ہے تو چیزیں رکھیں اب چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم کہاں پہ دیتے ہیں اور کیسے دیتے ہیں تو لٹس کو تو ابھی سامان سارا پیچھے ہم نے رکھ دیا ہے اور جاتے ہیں جہاں پہ ہم نے جانا ہے کہ یہ چیزیں ہم کیسے ڈسپوز آف کرتے ہیں اور ڈسپوز آف پہ اس طریقے سے تاکہ وہ کسی کے کام آ جائیں تو واپ بھی میرے ساتھ ہیں اسلام علیکم ایمیرون تو دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو سنبھال کے رکھیں سنبھلی جاتی نہیں ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ایک سال کے بعد کام آنی ہے وہ کیوں نہ آج ہی کام آ جائے کسی کے سردیاں شروع ہونے سے پہلے جب فال بریک ہوئی تھی بچوں گی تو میں نے پورے گھر کی کلیننگ کی تھی جتنی بھی فالسو چیزیں تھی ان کو میں سنبھالتی گئی تھی بیک میں ڈالتی گئی تھی بچوں کے کپڑے جوتے اور بھی ایکسرا سمان تو ان کو سب کو پیک کر کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے خریداری کینے کی سردیوں کے نئے کپڑے اور جوتے وغیرہ لیے یہاں پہ استعمال شدہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا ان کو لوگ بہت زیادہ ڈسپوز آف کرتے ہیں اور پھر کوشش ان کے بھی یہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں کسی کے کام آ جائیں بچوں کے اتنی اچھی تھی نائس برینڈ نیو شرٹیں جو چھوٹی ہو گئی ہیں اسپیشلی آئیشاہ ابھی دو تین ماہ پہلے چیزیں لی تھی اور وہ سب چھوٹی ہو گئی ہیں تو اچھا ہے نا کہ وہ کسی اور بچے کے کام آ جائیں تو سارے سارے کے سارے برینڈ نیو جوتے اور کپڑے آلموسٹ اچھی کنڈیشن میں ہیں جو بہت اچھی کنڈیشن میں ہیں وہ ہم ڈونیشن کی نہیں دینے جا رہے ہیں اور یہ بلاگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اندر موٹیویشن پیدا کرنا کسی کو کوئی چیز بتانا لوگ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے دیکھتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اس طریقے سے کام کرتے ہیں اور آپ کے چیزیں ویسٹ نہیں ہوتی تو آپ کے اپنے سامان میں اپنے گھر میں خود بخود برکت پیدا ہوتی ہے کیونکہ چیزوں کا ویسٹ ہونا ایک بہت بڑا جو ہے وہ علمیہ ہے اور اپنے لیے اچھا بھی نہیں ہے اور بچے بھی اس سے سیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ویسٹ سے زیادہ جمع کر کے رکھنا ایک مسئیبت ہے ہم نے یہاں پہ بہت ایسے کھر دیکھی ہیں کہ جن کے اندر اتنا سامان ہے اتنا سامان ہے اور ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا وہ سامان بھی آپ کے لیے عذاب بن جاتا ہے آپ کی زندگی ڈسورگنائز ہو جاتی ہے بلکہ ایک تو کچھ لوگ تو چلو یہ ہے نا یہ تو چلو ویسے چیزیں ہیں چیزیں ہیں نا کچھ لوگ تو کھانے پینے کی چیزیں بھی جمع کر کے رکھتے ہیں تو ہم دونوں میں یہ چیزیں آئی ہیں تو ہم چیزیں بلکل زیادہ جوانی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہی نئی خریدنے کا ٹائم ہو تلے سفائی کرو چیزوں کو نکالو ڈونیٹ کرو ان کو اچھے سے یوز کرو تو اب چلتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم کہاں پہ ڈسپوز آف کرتے ہیں اور ان لوگوں کا جہاں وہ بھی کیا طریقہ ایک آرہے ہیں سو لیٹس موو آن اگیس کہ ابھی ہم راستے میں یہ ہے آپ کیا کریں چیزیں دیں تو میں بعض دفعہ محسوس تو ہوتا ہے کہ بندہ چیزیں لے کے تو پھر بندہ فری میں کسی کو دے رہا ہے ہاں اچھا چیزیں لے کے کسی کو دینے کا مزہ بھی آتا ہے اچھا دوسرا میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی تھی کہ جب بعض دفعہ ہم جاتے ہیں سٹوروں پر تو آپ کو کبھی ڈیل مل رہی ہوتی ہے خاص طور پر یہ ساکس ہو گئیں کپڑے ہو گئیں شٹے ہو گئیں اب کبھی کبھی جیسے ساکس لینی ہے نہ تو ہوتا ہے کہ چھے مل رہی ہیں آپ کو جیسے پانچ ڈالر کی اور اس کے علاوہ اگر آپ نے بارہ لینی ہے تو دو ڈالر اور دے کے آپ کو سیون ڈالر دے کے تو آپ کو بارہ مل جاتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بارہ لے لیں ڈیل میں اگر آپ نے چھے ہی استعمال کرنی ہے تو جو باقی کی چھے ہیں وہ کسی کو دے دیں جاں سے لفٹ ہونے وہ باقی کی چھے آپ پر کسی کو دے دیں تو سواب ہو جاتا ہے نا سواب ہو جاتا ہے پر اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتا ہے اس میں تو کسی کے کام اگر چیز آتی ہے اچھا جی یہ ہے جی گودویل کا تو آپ کو گودویل نظر آ رہا ہے یہ گودویل کا ڈونیشن سیکشن بنا رہا ہے یہ بیک سائٹ پہ ہے تو اب یہ میرے ہسپنڈ جا رہے ہیں ساری چیزیں دینے کیلئے اور یہ پہلے وہاں پہ انہوں نے سانیٹائزر بھی رکھا ہوئے اور ساسد تو سپری بھی کر رہے ہیں جو چیز بھی ہم دونیٹ کرتے ہیں جوتی الگ کرنا اور اس کے علاوہ جو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ گودز ہوتی ہیں جیسے بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں بڑوں کی بکس بھی ہوتی ہیں یہاں پہ ابھی اندر جا کے ہم آپ کو دکھائیں گے یہ تہلے میں سارے میرے بچوں کے کپڑے ہیں جو بہت اچھی اور نائس کنڈیشن میں ہوتے ہیں ویری ویری نائس کائنڈ میں ان کا ایک بیک بنا کے جو میری قریبی فرنڈز ہیں ان کے اگر کسی کی چھوٹے بچے ہوں تو ان کو بھی دے دیتی ہوں ایسا کر کے دیکھنے سے خوشی محسوس ہوتی ہے جب بھی آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں خاص طور پر ایسی چیز جس کا آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے کام آ سکتی ہے تو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے لیکن اگر آپ کبھی ایسی چیز دیں گے جو کہ آپ یہ سوچ کے آ رہے ہیں کہ یہ کسی کے کام نہیں آتی چلو اچھا ہوا جان چھوٹی سر سے بوجھ اترا اور اس کے علاوہ گھر کے اندر جو ایک گند مچا پڑا تھا اس کو ہم نے سمیٹ دیا اس سے وہ خوشی نہیں ملتی اندر جا کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیسے ارگنائز کی ہوئے سٹور اچھی اچھی کتابیں ہوتی ہیں خاص طور پر جو جیسے پری کے کی ہوتی ہیں تو تاکہ بچوں کے اندر جو ہے وہ ریڈنگ کی سکل ڈیویلپ کی جائے تو میں زیادہ تر یہیں سی خرید کی لے کی جاتی تھی برینڈ ڈیو لینے کی بجائے اچھا ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کچھ لوگوں کی عزت نفس ہوتی ہے عزت نفس ہوتی ہے وہ کسی سے چیز لینے پسند نہیں کرتے سٹور میں آکے سستے داموں وہ لے لیں گے اور ان کا جو ہے وہ ایک اندر محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لیے مطلب احسان نہیں چڑھا یا سمتھنگ سٹور کے اندر جا کے دیکھتے ہیں بچوں کے ٹوائے دے گا کتنے مہنگے ہوتے ہیں یہ سٹور دیکھیں آپ کے سٹور کس طریقے سے انہوں نے اتنا بنایا ہے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ لنڈے کا سٹور ہے یا یہ استعمال چودہ چیزوں کا سٹور ہے آپ کے دیکھیں کہ یہ جوتے پڑھے ہیں پرانے لوگوں کے لیکن ارگنائز ایسے رکھے ہونا ہیں آخر جو ہوملس لوگ ہیں آخر انہوں نے بھی تو استعمال کرنا ہے کچھیں ان کی جاب نہیں ہیں جو غریب لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں ان کے استعمال کی کتنی چیزیں ہیں یہاں پہ لیکن ارگنائز اتنا زبردست کی وجہ کیاں ملے ہوگا ہے اور کتابوں کا رہے ہیں کہ یہ دس دس سال پرانی کتابیں ہیں لیکن اتنے خوبصورتے سے برینڈ نے اُلگتی ہے میں نے ایک چھتا ہے اب یہ کتابیں اتنی مہنگی ہوتے ہیں مستشکر بہتے ہیں رکز پیش ٹ٢٢ٓ اور سکتا ہے اور لیکنی رہے ہیں مجھے پیکس ٹ٢ٓ٥ ابتقضی مجھے پہن گئی مجھے پیش بارے سامان اہم اینکہ اپنے اپنے شائنے اپنے چہتے ہیں کہ ہم راہے ہیں اس کے لئے ہمارے لڑائے لڑائی ہوا ہوا ہے وہ لڑائی لڑائی اس بات پہ ہوئی ہے کہ وائپ نے کیمرہ بند کر دیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آسے ہم جھگڑنے لگ جاتے ہیں تو پہلے ڈریکشن دی کہ دیکھو اس کی بیٹری لو نہ ہو جیسے کلیپ بنا ہو اس کو فوراً آف کرو میں نے ویسے ہی کیا پھر کر لگے کہ اتنی جلدی آف کرنے کی کیا ضرور تھی اب دوبارہ سے آن کرنا اس کو سب وہ کرنا فلانا دفکانہ کرنا اس بات پہ بس تو پہر جب کیمرہ آف کر دیا پہر آن کرنے کیا مجھے کہ آپ نے کامپلیکیٹیو چیزیں لی ہوئی ہیں نہ مجھے اس کی کوئی تریننگ دیتے ہیں بس کہتا ہے مجھے آٹومیٹک آجائے تو پہر اسے کیسے بلاگ بنے گی ہم پرفیشنل یوٹیوبر تو بن بیٹھے ہیں اور کیمرہ چلانے نہ آئے تو پہر کیسے بلاگ بنے گی کھر میں بہت ہے کیمرہ چلانے میں آپ کو کبھی پورا میں دکھاؤں گا سیٹ اپ ہمارے پاس کس کس طرح کی کیمرے ہیں عجیب و غریب کیسے ہیں ہاں بس کیمرے ہی سنبھالتے ہیں باگی تو سب میں سنبھالتے ہیں یہ ہمارا سینڈوچ یہ ہے تونہ سینڈوچ ہم لے کے آئے ہیں اس کے ساتھ ایک ڈرنگ ہے کھانا بیاب ہم لوگوں نے کھا لیا ہے جو سینڈوچ ہم یہاں پہ لے کے آئے تھے بس اب ہم ریلیکس کر رہے ہیں اور ساتھ ہی میں ہم ایک اناؤنسپیٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا بھی ایک سپیشل گیو و گو تھا تو اس کا آج ٹائم آیا میرخل یہ ہے سرپرائز گیو و گو تائم وہ تھا اس کا مچوں کو پیش کر رہے ہیں کس نے کیے اور کون جہو ہمارے ساتھ مسلسل اور کون جہو ہمارے ساتھ جڑا رہا ہے و ہماری ہر ویڈیو پہ بہت پوزیٹیو کمنٹس کیے ایسا یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے کہ بھی اس کا مچوں درہتا ہے یہ تو فیش کر رہا ہے جیسا ہے لیکن پوزیٹیو کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ سپیشل کمنٹس کیا ہوتے ہیں تو ان کا ایک بہت رول ہوتا ہے اور یوٹیوب دنیا میں بھی اس کا بہت رول ہے لوگ آپ کو اپنے آپ کے نام سے یاد رکھتے ہیں لوگ آپ کو آپ کے چینل کے نام سے یاد رکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ ان کے دلوں میں رہتے ہیں بلکل جی تو ہم نے جس کا نام سیلیکٹ کیا ہے اور وہ نام ہے ہنا فاتما کا موسیقی ان کے خاص بات ہے ہم کافی عرصے سے کر رہے ہیں ہم چھ سات ماہ ہو گئے ہیں بہت اچھے کامیٹس کرتی ہیں اور کم از کم چار سے پانچ کامیٹس تو لازمی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی ایک خاصیت ہے ماشاللہ اتنی اچھی کیونکہ ساتھ ساتھ کوئی اچھا میسیج ضرور ہوتا ہے ان کی ہر ویڈیو میں آپ کو بہت بہت مبارک ہو ہنا فاتما اور ہم نے یہ بہت یہ جو فیصلہ تھا یہ کامیٹس کے کامیٹس یہ ایک ہمارے لئے بہت مشکل تھا کیونکہ ہمیں پوزیٹیو بہت سارے آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اتنی ڈیٹیل اور اتنے مفصل اور اس طریقے سے جیسے کہ آپ کے مسیجز آئے ایسے کسی کے نہیں آئے تو ہمیں آپ کو سیلیکٹ کرنا پڑ گیا چلیں یہ بھی ایک ہو گیا اچھا آپ ایسا کیجئے کہ آپ ایک ویڈیو بنائیے گا اور آپ نے وہ ویڈیو بہت اچھی بنانی ہے جس ویڈیو پہ آپ کو ملیں گے اس وقت ایک ہزار مینیمم ویوز پانچ سو مینیمم نہیں اس طرح ملیں گے آپ کو ایک ہزار مینیمم ویوز بیٹری پہ ہماری ڈاؤن ہونے والی ہے اور بیٹری ڈاؤن ہو گئی تو یہ پھر ایک اور لڑائی ہو جائے ہماری ہاں تھوڑا سا ہم گو میں پھیریں گے کوئی گلے شکوے بھی کریں گے تو ہمارا اس بلوگ کو بند کرتے ہیں ابھی ہمارا ایک اور چینل ہمارا ایک چینل آرہ ہے بیہینڈ دے سین بیٹی ایس اے گا اس کا بھی ہم بیہینڈ دے سین بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ہماری لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اور ہمارے کیامرے بھی خراب ہوتے ہیں اور سب سمجھ رہتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں ابھی میں راستے میں کوئی آئیڈیا دی رہی تھی ریالیٹی بھی تو دکھائیں جو بھی کیامرے چاہیے ہیں اس کی بیٹری ختم ہوتی ہے تو ہمیں پھر اس کا اور کبھی آپ سے الزام میرے پہ آتا ہے لیکن میری ذمہ داری نہیں ہے فونوں کو چارج کرنا اور ہر ایک چیز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا تو آن آف کرنا تو آنا چاہیے تو آپ نے اتنی مشکل والے فون لیاں مجھے کیا پتا تو جب وہ چینل آئے گا آپ کا اے بی اے بی اے بی ہائنڈ دے سین تو اس کو لانچ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کریں گے منظریام پہ اور ہم دکھائیں گے کہ ہماری ویڈیوز کیسے بنتی ہیں اور ہماری ویڈیوز کا جو ایک پسے پردہ جو ایک انوارمنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم لانچ کریں گے انشاءاللہ نئے سال میں انشاءاللہ 2021 جنوری میں ہم اس کو لانچ کریں گے اے بی اے بی اے بی آنڈ دے سین تو اس کے بات پر وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے ہیں لوگوں نے اے بی اے فیمیری دیکھنا چھوڑ دینا ہے وہ بس وہ ہی دیکھیں گے پانی سے بہت مزا آتا ہے پانی کا ایک نیچرل سی ایک ساونڈ ہوتی ہے تو بھی یہ دیکھیں یہ یہاں پر یہاں کم حوسم ہے یہ اور ایک نیچرل انوارمنٹ پر مزا آتا ہے آج بھی چھوٹی ہے کل بھی چھوٹی ہے سااری چیزیں کامرے کے سامنے مجھے پتا چلتی ہیں لیکن ایک نئے چینل کب مجھے پتا چلا ہے اور جو کل چھوٹی ہوتی وہ ہمیشہ کامرے کے سامنے ہوتی ہے اور مجھے نہیں پتا ہوتا یہ چیزیں ہیں جو بہائنڈ سین ہوتی ہیں جو اکریا میں نے ایکس پوز کر دی ہیں یہ صرف آپ لوگوں کو بتاتے ہیں آج میری چھوٹی ہے اور پھر میں کل میری چھوٹی ہے مجھے تو نہیں بتاتے میرے پاس ایترانا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ میں کسی کو بتا سکو میری چھوٹی کب ہے اصل میں میں ارگنائز کرنے ان کو چارج کرنے میں ہوں ایک پرفیش انل یوٹیوبر اور یہ ہیں ابھی نان پرفیش انل یہ مجھے چلتے ہیں پرفیش انل یوٹیوبر کو پھر زیادہ کیمرے خریدنے پڑتے ہیں پرفیش انل یوٹیوبر کو پھر زیادہ محنت کرنے پڑتے ہیں اور پرفیش انل یوٹیوبر بہت ساری چیزیں بھول بھی جاتا ہوں میرے خواہلنے بچ کرتے ہیں میری توجہ کانٹنٹ پر ہوتی ہے ین کی کیمراؤں پر ہوتی ہے سم pyramidہ شروع ہوجائے کو دوبارہ آپ کو دعافظ کرتے ہیں تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے یوٹیوب کچھ ٹائم دینا بھی ایک پروفیشنل طریقے سے فرنا تو ہم آرڈ موڈ ویڈیو بنا کے ڈالتا سکتے ہیں لیکن ہم ڈالتے نہیں اس کی وجہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو اچھا کانٹینٹ دکھا سکتے ہیں تو وہ ہم آپ کو دکھائیں اسے کیمرا گھوماتے گھوماتے اور اس کو ویڈیو کو بندہ ڈال دے تو اس سے نہ تو آپ کے ویوز ملتے ہیں نہ ہی لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں جب کرنے کے کوئی بات نہ ہو دکھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو اور کوئی خاص طریقہ آپ کے پاس نہ ہو اور پلس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا بھی انٹرسٹ اس سے بلڈ ہوتا ہے جب ہم کوئی اچھی چیز بناتے ہیں نا ہمارا اپنا انٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے ہم خود انجوئے کرتے ہیں ہر وہ کام جس کی کرنے میں ہمیں خود مزا آئے ہم صرف وہ شیئر کرتے ہیں اچھا یہ بھی ایک مزا کی بات ہے ہم کبھی ایسی ویڈیو ڈالتی نہیں ہے جو ہمارا اپنا دیکھنے کو دل نہ کرے ہم یوٹیوب پہ وہی ویڈیو ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا یہ ویڈیو ہماری اپنے دیکھنے کی ہے کے نہیں کیونکہ ہم نے خود اس کو دیکھنا ہے اگر ہمارا اپنا دیکھنے کو دل نہیں کرتا نا تو پھر ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی کبھی دل نہیں کرے گا اور انٹرسٹنگ ویڈیو سے پھر یہ ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ آپ جب اس کو آپ کو دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ تو آپ کو مزا آئے گا بلکہ لوگ جہاں وہ بھی بار بار دیکھتے ہیں ہمیں ہمیں جو رسپونڈ ملتا ہے اپنی چینل پہ وہ ہمیں وہ ملتا ہے کہ ہماری بہت ساری جو ویڈیوز ہیں ہماری وہ ہمیں بار بار اس کی ریپیٹیشن ملتی ہے ہمیں بار بار اس کی ریپیٹیشن ملتی ہے آپ دیں اجازت میرے میاں لوگوں سے کبشہ بھی کرتے رہیں گے نیکس پانچ ویڈن میں بھی سار ہی اپنے حال چال کرتے رہیں گے کیونکہ بہت دینوں سے انہیں کیمرا نے اٹھایا تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملکات ہوگی کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے دن کسی نئی توانائی کے ساتھ جی آپ اپنا سب بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ اللہ حافظ ٹیک کیر اللہ حافظ